ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب بڑھیا ہوں گے؟ دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسی ایسی ویڈیوز دکھانے والے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ہسی آنے والی ہے جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج ہم آپ کو الگ الگ دیشوں میں ہونے والی عجیب و غریب شادی کی ریتی ریواز کے بارے میں جو بتانے والے ہیں جی ہاں دوستو یقین مانیے کہ آج کا ویڈیو دیکھ کر آپ کو بہت ہسی آنے والی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ انت تک ضرور دیکھے گا ساتھ ہی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو یہ نیک کام بھی کر ہی لیجیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چائنا میں شادی کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن یہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ سچ ہے کہ یہاں پر ایک جگہ ہے جہاں جس لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے ان کو شادی ہونے کے تین دن بعد تک ٹائلٹ کا استعمال نہیں کرنے دیا جاتا جی یہاں آپ سمجھئے کہ نئے تو لڑکا اور نئے لڑکی دونوں میں سے کوئی بھی شادی کے بعد تین دنوں تک فریش نہیں ہو سکتے سوچیں یہاں کے لوگوں کے اوپر کیا بیٹھتی ہوگی جب یہ شادی کے بعد تین دنوں تک ٹائلٹ کا استعمال نہیں کرتے ہوں گے کسی کو بھی سوچ کر بھی ڈر لگ جائے ویسے فرینڈز آپ کو بھی یہ بتا دوں کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس نیم کو چھپا کر بھی توڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شادی جلد ہی ٹوٹ جائے گی یہ ہے یہاں کے لوگوں کی مانتہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ برازیل کی شادیاں ہمارے دیش کی شادیوں سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہیں جی ہاں کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہمارے دیش کی ہی طرح شادیوں میں جب تک ہنگاما نہیں ہو تب تک لوگ چینس نہیں سوتے جی ہاں یہاں کے شادی میں مطلب ہوتا ہے مار دھاڑ اور ہنگاما لیکن آج جو ہم آپ کو برازیل کی ریتی ریواز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اسے سننے کے بعد آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے برازیل میں دوستو جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے کے کپڑے کو پھاڑ دیتے ہیں جی ہاں کہتے ہیں کہ جیسے ہی لڑکے کی اینٹری ہوتی ہے لڑکے کے ہی دوست اس کے کپڑے پھاڑنے لگ جاتے ہیں بتائیے کہ لڑکا اتنا مہنگا کپڑا پہن کر جاتا ہے اور اسے ہی اس کے دوست پھاڑ دیتے ہیں کیا بات ہے لیکن آپ کو لگے گا کہ یہ فال تو کیوں ہے تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ جب لڑکے کے کپڑوں کو پھاڑا جاتا ہے اس کے بعد انہی کپڑوں کو شادی میں بیچا جاتا ہے اور جو بھی پیسے اکھٹے ہوتے ہیں ان سے لڑکے کو اس کی نئی دلہن کے ساتھ ہانیمون پر بھیج دیا جاتا ہے کیا بات ہے ویسے سمجھنا مشکل ہے کہ یہ پھٹے ہوئے کپڑے خریدتا کون ہے بھائی اگر اسی طرح سے انکم آتی رہی تو سمجھئے کہ میں تو کئی بار شادی کرلوں دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور ایسے دیش کی تصویر جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کنٹری سب سے عجیب ہے جی ہاں دوستو جب ہمارے دیش میں شادی ہوتی ہے تو یہاں رونک ہوتی ہے موج مستی ہوتی ہے یہاں پر لڑکے اپنے لیے کوئی لڑکی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن دوستو اب ہم جو آپ کو کہانی بتانے جا رہے ہیں وہ ہے گریک دیش کی آپ کو بتا دے کہ اس دیش میں ہوتا یوں ہے کہ لڑکی اپنے جوتے کے نیچے شادی کے دن اپنے کنواری دوستوں کا نام لکھتی ہے جی ہاں اس کے بعد اسی جوتے کو پہن کر دن بھر ادھر سے ادھر ٹہلتی ہے اور اس کے بعد دوستو رات میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جوتوں میں کس کس کا نام ابھی بھی دکھ رہا ہے اور کس کس کا نام مٹ گیا ہے تو یہ ہے یہاں کی مانتہ جن لڑکیوں کا نام مٹ جاتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے وہی دوستو جن کا نام جوتے میں ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب ہی شادی ہونے میں سمیہ لگے گا کیا بات ہے اب آپ ہی بتائیے کہ یہ کس طرح کی بات ہے ہر دیش کے لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کچھ دیش میں تو نہ جانے شادی کے نام پر لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں نمبر فور دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور ایسی کہانی جو کی ہے ہمارے دیش کی ہی جی ہاں دوستو شادی میں عام طور پر دولہ بارات لے کر دولہن کی گھر آتا ہے ڈھیر ساری رسمیں نبھائی جاتی ہیں اور ایسے شادی سمپن نہ ہوتی ہیں لیکن گجرات کے آدیوازی باہولے گام کی شادیوں میں دولہ نہیں ہوتا گجرات کے چھوٹا ادھائپور زلے میں بنا کسی ویروت کے بڑے ہی دھوم دام سے دولہن کی شادی لڑکے سے نہیں لڑکی سے کی جاتی ہے جی ہاں دوستو یہاں دولہن کو لانے کیلئے دولہ نہیں جاتا وہ تو بس اپنے گھر میں رہ کر دولہن کا انتظار کرتا ہے اگر لڑکا گھوڑی چڑھ کر منڈپ میں جاتا ہے تو اشب مانا جاتا ہے دامپتے جیون ایسا بھل رہتا ہے اور ونش بھی نہیں بڑھتا ایسی مانتا ہے دولہ کی جگہ دولہ کی کواری بہن گھوڑی چڑھتی ہے اور بارات لے کر دولہن کی گھر جاتی ہے دولہن کو دولہ کے سپرد کر کے بہن کا کام یہاں ختم ہو جاتا ہے سسرال آنے کے بعد دولہن کو دولہ کے ساتھ ورمالہ سے لے کر اور فیرے تک ساری رسمیں دوبارہ کرنی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ شادی کے لیے دولہ کی بہن کا کمارہ ہونا ضروری ہے اگر دولہ کی کوئی بہن نہیں ہے تو چچیری بھمیری بہن یہ رسمیں نبھاتی ہیں انٹریسٹنگ ہے دوستو ہے کی نہیں ایک باہر تو یہاں جا کر شادی دیکھنا بنتا ہے نمبر 5 دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اٹلی دیش میں شادی کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے جی ہاں آپ کو بتا دے کہ جیسے ہمارے دیش میں باراتیوں کے سواگت کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ویسا اٹلی میں کوئی کونسپٹ نہیں ہے جی ہاں اس دیش کے لوگوں کا ماننا ہے کہ باراتی میں کسی بھی لڑکی والے کا بنا مطلب پیسے خرچ کرنا ٹھیک نہیں ہے جی ہاں یہاں کے لوگوں کی سوچ یہ الگ ہے اسی لیے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دیش میں باراتیوں کو وہ صرف پانچ بادام کھلا کر سواگت کیا جاتا ہے جی ہاں صرف پانچ بادام کھلایا جاتا ہے اور اس کے بعد شادی ختم ہوتے ہوتے سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ اٹلی دیش میں منگلوار کو اور شکروار کو شادی نہیں ہوتی اس دن مانا جاتا ہے کہ شادی کرنا پاپ ہے بائی دی وے اس دن شادی والے کپل اپنا پہلا ہنیمون ٹرپ کرنے کے لیے بھی نہیں نکلتے کیا بات ہے اب انہیں کیا ہی کہا جائے گا نمبر سکس دولہ دولہن پر پوتی جاتی ہے کالک نظر نہ لگنے کے لیے کالا ٹھیکہ لگایا جاتا ہے لیکن سکوٹلینڈ میں تو دولہ دولہن پر پوری کی پوری کالک پوت دی جاتی ہے یہ شادی کریواز اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دولہ دولہن کو شادی کی کٹنائیوں کا سامنا کرنے میں دکت نہ ہو انہیں کئی عجیب و گریب چیزوں سے نہلایا جاتا ہے یہ سکوٹلینڈ کے گرامین علاقوں میں اکثر کیا جاتا ہے نمبر سیون دولہ دولہن کو کیا جاتا ہے پریشان یہ ریواز ہے فرانس کا جہاں نئے جوڑے کے دوست رشتدار آ کر رات میں ان کے کمرے اور گھر کے باہر آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں وہ گانا بجانا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر زور زور سے ڈرم بھی بجائے جاتے ہیں نئے دولہ دولہن کو گھر سے باہر آ کر انہیں کھانا پینا اور کئی ماملوں میں پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اتنا ہی نہیں کئی بار تو اگر دولہ دولہن اگر ان آگنتکو کو اگنور کرے تو کئی بار ہی لوگ گھر میں گھس کر دولے کو اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں اب ہوانا یہ عجیب ریواز نمبر ایٹ دوستو آپ نے یہاں شادیوں میں دیکھا ہوگا کہ نئے جوڑے کی اوپر چامل پھیکے جاتے ہیں اور اسی طرح سپین میں بھی شادیوں میں نئے جوڑے پر چامل پھیکنے کا رواز ہوتا ہے لیکن آج کل وہاں پر شادی میں گلاب کی پنکھوڑیوں کا استعمال ہونے لگا ہے ان کے انسار گلاب نئے جوڑے کی جیون میں خوشیہ لاتا ہے ویسے یہ ہمارے دیش میں بھی ہوتا ہے پھول تو بھارت کی شادیوں میں بھی پھیکے جاتے ہیں ہے کی نہیں دوستو نمبر نائن دوستو بیلجیم میں ویوہ کے سمیے دلہن اپنے ساتھ ایک رومال لے کر اپنے پتی کے گھر جاتی ہے اس رومال میں اس کا اور اس کے پتی کا نام دھاگوں سے کڑھا رہتا ہے اسے فریم کر کے گھر میں ٹانگ دیا جاتا ہے جب تک اس گھر میں کسی انی لڑکی کا ویوہ نہیں ہو جاتا دوسری لڑکی کی شادی پر وہ اس رومال میں اپنا نام کارڈ کر اپنے ساتھ پتی کے گھر لے جاتی ہے راچین کال میں روم ایم یونان میں ویوہت سب کے دوران دلہن پر گیہوں کے دانے پھیکے جاتے تھے یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ اناج پھیکنے سے ور ودھو کا جیون سمرد اور خوشحال بنا رہے گا نمبر ٹین اب ہے کہ جتنی موٹی دلہن اتنا اچھا مولیٹانیا میں یہ ریواز ہے کہ جتنی موٹی لڑکی ہے اتنی اچھی ہے اس لیے کئی بار تو ماتا پیتا اپنی بیٹیوں کو فیٹ کیمپس میں بیجا جاتا ہے تاکہ وہ وزن بڑھا سکے اسی ٹریڈیشن کو لیباؤ کہا جاتا ہے کئی لڑکیوں کو تو زبردستی کھانا کھلایا جاتا ہے تاکہ ان کا وزن بڑھ سکے ایسے میں لڑکیوں کو سواستے سمبندیت کئی سمسیائیں بھی ہو جاتی ہے پر پھر بھی اس دیش کا یہی ریواز ہے سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے روز ہی اسی طرح کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں دوستو اپنا خیال رکھئے ٹیک کیئر